موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم ظاہر ایک جوان کو دکھایا ہے امنگیں ہوتی ہیں تمنایں ہوتی ہیں باہر جانے کی خواہش ہے اور دگراس is always green on the other side ہمیشہ محسوس ہوتا ہے کہ وہاں پر سب ہرا ہرا ہے اور ساری چیزیں آسان ہو جائیں گی وہاں پر بھی ایک struggle ہے لیکن بہراد اس تمنا کی حد تک تو کوئی خرابی نہیں ہے اگر دین اور شریعت کی مخالفت کے جذبے کے ساتھ نہ ہو اگر یہاں پر ہیں تو یہاں پر دین پر عمل کریں دین کے تقاظوں پر عمل کریں وہاں جانے کا موقع ملتا ہے تو وہاں پر جا کر حلال کمائیے اپنی زندگی کو بہتر بنائیے کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن دین کے تقاظوں کو وہاں پر بھی ملو سے خاتے رکھیں وہاں پر کچھ حساسیتیں نذاکتیں بڑھ جاتی ہیں ان کا خیال رکھیں اگلی جو جنریشن آئیں گے آپ کی اس کے حوالے سے اگر انسان متوجہ ہے تو بہت اچھا ہے وہاں پر جب سکول میں جائیں گے تو بچے کیا پڑھیں گے کس طریقے سے پڑھیں گے اگر وہاں پر کچھ غلط چیزیں آ جاتی ہیں تو پھر اس کو کیسے وہ کاؤنٹر کریں گے کہ یہ سارا پلان زین میں موجود ہے تو سر آنکھوں پر لیکن آخر میں ان کو بھولنا یہ نہیں ہے کہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنا و فی الاخرت حسنا اے پروردگار ہمیں دنیا کی اچھائیاں و نیکیاں بھی عطا فرما اور آخرت کی اچھائیاں و نیکیاں بھی عطا فرما واقعین عذاب اندار اور جہنم اور آگ کے عذاب سے ہمیں محفوظ فرما یہ بنیادی ایک موٹو اگر ذہن میں رہے یہاں پر رہیں کامیاب رہیں وہاں پر رہیں کامیاب رہیں بلکہ حسنا جی بلکہ دنیا اور آخرت کے تقابل کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں موازنہ کرتے رہیں دنیا کی جیسے اشارت فرمایا کہ جائز کوشش کرنا اپنے لئے اپنے بچوں کے فیوچر کے لئے جیسے نبی کریم نے اشارت فرمایا کہ کوئی باپ اپنے بچوں کے لئے کچھ چھوڑ کر مرے یہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ انہیں اس حال میں چھوڑ کر جائے کہ وہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیل آ رہے ہوں سبحان اللہ تو یہ کر سکتے ہیں بلکہ بہت اچھی بات لیکن وہی بات ہے کہ آپ نے فیوچر جو ہے وہ ساٹھ ستر سال کا ہی نہیں ہے موت بھی فیوچر میں ہے قبر بھی ہے میدانِ مہاشر اور جنت دوزب بھی فیوچر میں تو اس کی بھی پلاننگ کرنے چاہیے حضرتِ مالک بھی نینار رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اگر دنیا سونے کی ہوتی لیکن فنہ ہونے والی اور آخرت مٹی کی ہوتی لیکن باقی رہنے والی تو سمرداری کا تقاضی یہ تھا کہ آخرت کو دنیا پر فوق دی جائے کیا بات ہے باقی رہنے والے کوئی جی 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 دیکھیں کہتے ہیں معاملہ برعکس ہے کہ یہ بٹی کی اور آرزی ہے اور وہ سونے کی اور دائمی انسان اس کو چھوڑ کر اس کے پیچھے لگ جاتا ہے بس یہ ہمارے ذہن میں فرق ملہوز رکھنا چاہیے سبحان اللہ کیا کہنا ہے جزاک اللہ جارے کوئی لوگوں کے سوالات کی طرف چلائے گا میرا سوال مفتی حضرت سے ہے کہ میری رہائش یہاں پہ یو ایسے میں ہے یہاں پہ میں جم جائے کرتا ہوں آپ لوگوں کو پتا ہے کہ جن میں گانے بھی لگے ہوئے ہوتے ہیں تو آج کل رمضان چل رہے ہیں تو میں اس کو آوائیڈ کرنے کے لیے میں کیا کرتا ہوں کہ میں کانوں میں ہیڈ فونز لگا لیتا ہوں میرے ہیڈ فونز میں نوائس کینسلیشن بھی ہے تو جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ آواز کا گانوں کی جو آواز وہ میرے کان میں نہیں آتی ہے صحیح ہے اور ساتھ ہی میں قرآن لگا لیتا ہوں اور ترجمہ کے ساتھ تو میرے یہاں پہ کچھ پاکستانی دوست بھی ہیں اور مسلمان وغیرہ کچھ اور بھی ہیں تو ان سے میری جب بات ہوئی تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ کرنا غلط ہے احتراماً غلط ہے کہ کانوں میں تم نے قرآن لگایا ہے لیکن تم تمہارا دھیان کئی اور ہوتے اور تم سنتے نہیں ہو تو یہ احتراماً مطلب ان کا کہنے کا مقصد یہ کہ احتراماً غلط ہے تو مجھے تھوڑی سی انرمائی چاہیے اس معاملے میں کہ میرا یہ کرنا صحیح ہے کاموش ہو جاؤ اس کے عدب و احترام کا ایک الگ تقاضہ ہے جو عام چیزوں کا نہیں ہے ایک عام ذکر الہی ہے اور ایک قرآن پاک اس میں فرق ہے تو یہ کوشش تو بہت اچھی ہے سوچ بہت اچھی ہے نیت بہت اچھی ہے بہت اچھی نیت ہے بہتر یہ ہے کہ جیسے ذکر الہی ہوتا ہے اللہ اللہ ہوتا ہے اس کی ریکارڈنگ لگا لیں کان میں ذکر بھی چلتا رہے گا جوش بھی آتا رہے گا طبیعت کے اندر جو درکار ہوتا ہے جو بعض اوقات یہ جو ایکسسائزز بغیرہ ہوتی ہیں میوزک لگا کے ہوتی ہیں وہ ہوتی اس لیے کہ جوش میں آدمی کافی کر لیتا ہے ورنہ نہیں کر پاتا تو وہ لگا لیں لیکن قرآن پاک جو سمجھایا گیا وہ صحیح ہے میرے نزدیک کے یعنی علماء کے نزدیک بھی کہ یہ مناسب نہیں ہے اچھا کوئی حمد یا کوئی نات وغیرہ مجھے قرآن کے مقابلے میں یہ پھر بھی صحیح ہے لیکن اگر قرآن بھی وہ لگا لیتا ہے گناہگار نہیں کہیں گے آہ یہ یہ بتایا وہ غیر مناسب ضرور دیں گے گناہ کی حد تک نہیں جائے گے صحیح ہے آپ کی کیا رہے اس میں میں تو آدب کے ساتھ ساتھ لاب کروں گا لیکن یہ کے بہرحات جی دی بالکل یعنی حمد ہے نات ہے قصیدیں ہیں ایسی طرح سے دعائیں ہیں دعائے کمیل ہے دعائے مشلول ہے اس طرح کی کوئی بھی چیز لگائی جا سکتی ہے انکلوڈنگ قرآن مجید بھی اور اس طرح سے اگر وہ اپنے آپ کو ٹیون کر لیتا ہے قرآن مجید کے ساتھ اس کے ترجمے کے ساتھ تو میں اس کو اپریشیٹ کروں گا ٹھیک ہے یعنی ایک ہماری بات جو پچھلے دنوں بھی شاید ساہر میں زیرے بحث آئی تھی کہ میں سوال یہی تھا کہ اگر مختلف درجہ بندی کر لی جائے تو ظاہر یہ تو بہت اچھا ہے مناسب ہے کہ قرآن کریم پڑھنے کے لیے الگ سے وقت نکالا جائے وہ تو بیسٹ ہے اب اگر کوئی نہیں کرتا ہے یہ کام تو ایک بیسٹ چیز نہیں کر رہا وہ تو ٹھیک ہے لیکن کیا دوسرے درجہ میں یہ مناسب ہے کہ وہ عام معاملات زندگی میں ڈرائیف کرتے ہوئے رننگ کرتے ہوئے یہی سوال ہے جنہا رننگ کرتے ہوئے جوگنگ کرتے ہوئے کان میں ائرپورٹس پہ اب اس کو بتا ہے اگلے چالیس منٹ ہے میرے پاس تو وہ قرآن اور ترجمہ کوئی لگا لے تو آپ کی رہا ہے کہ اس میں کئی کئی مناسب ہے اور آپ اس میں کہہ رہے ہیں کہ قرآن نہ لگا ہے لیکن یہ کہ ڈاکٹرز بھی کہتے ہیں کہ جب کھانا کھا رہے ہو تو یہ ٹی وی وغیرہ نہ دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا ذہن دو جانے مشغول ہو جاتا ہے آپ کی کنسٹریشن کھانے کی طرف ہونے چاہیے اس پر باڈی پر میدے کے اوپر سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس وقت کھانا کھاتے ہوئے بھی کس اور طرف توجہ کی جائے تو باڈی غلط اثرات قبول کرتی ہے خیلی تو طبی نکتہ نگاز ہے لیکن پرانے پاک جب آپ ایکسرسائز کر رہے ہیں لازمی بات اگر آپ قرآن کے طرف توجہ کریں گے ڈمبل اوپر گر جائے گا ہاتھ اتر جائے گا بازو کیونکہ قرآن کے طرف توجہ اور ادھر توجہ کریں گے تو غیر ضروری چیز کے صرف آپ نے اس لئے لگائی کہ میں گانوں سے بچ جاؤں اور یہ بس وہ کان میں سمجھ کچھ نہیں آرہا ایک آواز ہی آرہی ہے بس وہ اور باقی پوری توجہ اس کی وہاں پر ہے اس وجہ سے اچھا پھر دوسرے اس میں ایک مشابہت ہے جو منافقین کے ساتھ کہ جب قرآن پڑھا جاتا تھا قرآن نے بارہا کہا وہ لہو لعیب کرتے تھے کھیل کود کرتے تھے اس لئے مفسرین علماء نے یہ منع فرمایا کہ ایسی کوئی بھی چیز جو ان سے مشابہت بنتی ہو احتیاط کر لیں اس میں اس میں رائے مختلف ہیں اور دونوں کی رائے آگئے آپ نے ٹھیک ہے دونوں کی اس پر رائے آگئے آپ سمجھتے ہیں مناسب اور آپ نے جو اپنی وجوہات بتائیں اس کی منعبارہ سمجھتے ہیں کہ گناہ نہیں ہے لیکن مناسب بھی نہیں ہے دونوں کی رائے آگئے اس حوال ہے ٹھیک ہے اگلے اگلے سوال چلے گا میرا سوال یہ ہے کہ جیسے ہم فرض نماز پڑھ رہے ہیں جی جی اور مسجد کے اندر پیلی پیلی ہے دخشی صف میں کھڑے ہوئے ہیں اور اس میں وضو ٹوڑ جائے تو اس کا کیا طریقہ کاروں ٹھیک جماعت نماز میں اگر پہلی دخشی صف میں اور وضو باطل ہو جائے تو اب کیا آز میں کرمہ مختلی ہے اگر بہرحال نماز کے دوران وضو باطل ہو جائے تو چاہے فرادہ ہو چاہے جماعت تو بہرحال نماز تو باطل ہو جائے گی اس لئے کہ وضو کے بغر تو نماز نہیں ہو پائے گی تو ان کو بہرحال اس بات کا اعتمام کرنا ہے کہ اگر وہ اس موقع پر اگر باہر آ سکتے ہیں تو باہر آ جائیں اور اس کے بعد پر وضو کر کے پھر واپس اپنی نماز یا تھوڑا دے اگر ایسا ہے کہ بلکل ڈسٹرب ہونے والی سیچویشن ہے تو انتظار کر لیں جب نماز مکمل ہو جائے گی اس کے بعد پھر وہ بہر آ رہا کہ اپنا وضو کر کے نماز کو دوران ہے مجھے ایسا لگا دلوں کے اندلہ ہیں کہ شاید یہ اس تناظر میں زیادہ وہ سوال ہے کہ اب جماعت تو چل رہی ہے تو اب اگر ممکن نہیں ہے جماعت اسکیپ کر کے بارے جانا تو ٹھیک ہے پھر وہ ویسی کنٹینیو کرنے خالی ایکشنز کنٹینیو کرنے نماز کے اور بعد میں وضو کر کے دوبارے نماز پڑھ لیں اگر ایکشنز کی حد تک اور فقط یعنی مناسب تو یہی ہے کہ اس موقع پر ایسا بھی نہ ہو کہ ان کی اس ایمپریشن کی ویاسی کہیں تسلسل اگر مسئلہ آ رہا ہے ایسا کہ صفوف کے اندر اتصال کا بھی ایک مسئلہ آتا ہے لیکن بہرحال ایک آدمی کے نماز باطل ہو جانا کی وجہ سے تو اتنا فرق نہیں پڑے گا اس لئے کہ فاصلہ اتنا نہیں ہو جاتا ایک میٹر تک کی تو گنجائش ہوتی ہے اس میں ایک سے زیادہ آدمی کے خڑے نینے کی گنجائش ہوتی ہے لیکن یہ کہ بہرحال اس موقع پر اگر وہاں سے ویڈراؤ ہونا ممکن نہیں ہے یا مشکل ہو رہا ہے کوئی باتنی کنٹینیو کریں لیکن یہ کے برحال نماز نہیں ہے وہ ہاں صحیح نماز باب میں دوبارہ ہمارے نزدیک حکم یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید فرمایا جو صف کو قطع کرے اللہ اسے قطع کرے تو ہمارے نزدیک بہت سخت حکم ہے قطع صف کا کہ یہ حرام ہے حدیث کی وجہ سے مقروع تحریمی کے درجہ کہتے ہیں اس کو لیکن نزدیک بہ حرام ہے اب اگر اس کی ہو جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید فرمایا کہ جس کا وضو ٹوڑ جائے وہ اپنی ناک پر ہاتھ رکھ کر باہر نکل جائے یعنی یوں شو ہوگا لوگوں کے شاید نقصیر پھوڑ گئی ہے اس کی اور ہمارے نزدیک جب جماعت ہو رہی ہو تو امام کے آگے سے اگر نکلیں گے تو گویا کہ سب نمازیوں کے آگے سے نکل گئے اور اگر امام کے آگے سے نہیں نکلے تو صف کے آگے سے نکلنے سے نمازی کے آگے سے نکلنے والا وابال نہیں ہوتا تو حکم شراب یہ ہوگا کہ وہ ناک پہ ہاتھ رکھ کر کونے پہ چلا جائے اور کونے سے تھوڑا سا لوگ نمازی بھی دے دیتے ہیں جگہ وہ جائے اور اپنا وضو کرے وضو کرنے کے بعد آ کر اگر جماعت چل رہی ہے تو شامل ہو جائے ورنہ اپنی پڑھ لے اچھا اب جو یہ کہ کیا وہ کھڑے ہو کر ایکشن کر سکتا ہے نہیں کر سکتا کیونکہ قطع صف لازم آئے گا اور خدا نہ خاص تھا اگر اس نے بلا وضو ہی نماز پڑھنے کی نیت کر لی کہ چلو میں کرتا ہوں کوئی وضو ضروری نہیں ہے تو پھر وہ تو خلط دی ہوگی جانا واجیب ہے اس پر نکلنا اچھا یعنی فیقہ آناف میں یہ ہوا خلاصہ یہ کہ اگر کسی ویعہ سے وضو باطل ہوگا تو سب سے نکل جائے ضروری ہے واجیب ہے واجیب ہے اور یہاں یہ ہے کہ اختیار ہے نکل جائے نکل سکتا ہو تو نامی نکلے تو حرج نہیں ہے بہلال نماز نہیں ہوگی ہاں وہ تو تیہ ہے کہ نماز تو وضو کے پر نہیں ہو رہی اب ہم صرف سب سے نکلنے اور نہ نکلنے کا سوال کر رہے ہیں تو وہ یہاں اپشنل ہے نکل سکتا ہو نکل جائے نامی نکلے نماز تو ایک سالے صفوف کے اوپر کو فرق نہیں آرہا تو کو فرق نہیں پڑا یعنی نماز کے اختتام سے ایک سیکنڈ پہلے پہ کروزو بات لے تو نماز تو کئی اور دوبارہ ہوگی نا زبت ہے بل 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 کسی مناسر ٹھیک ٹھیک جنام اگلا اگلا سوال جلائے گا اچھا میں نے یہ پوچھنا تھا کہ ہمارے گاؤن میں کی آبادی تقریباً دو زر آئے اچھا یہاں پہ جو ہے نا شاپس کارا جنرل سٹور بگرا ہے لیکن جو ہے نا ضروریات ذنگی کی ہر چیز یہاں پہ اویلیولنگ ہے جیسے کہ گوشت کی دکانے ہیں کپس کی دکانے ہیں یعنی ایک کلومیٹر دور سے یہ ساری چیزیں ملتی ہیں صحیح ہے یا یہاں پہ جو جمعہ ہے وہ علاو ہے یا نہیں ہے پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے گاؤں کی کیفیت ایسی صرف دوزار کے غریب لوگ رہتے ہیں جی آپ دیکھیں ہمارے ہاں فقہ حنفی میں جمعہ کے صحیح انعقاد کے لیے مصر ضروری ہے مصر کہتے ہیں شہر کو اور شہر کی تعریف یہ ہے کہ جہاں عدالت ہو اسکول ہو ہسپیٹل ہو مارکیٹس وغیر ہو یعنی ضرورت زندگی کا سارا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف مدینہ میں جمعہ قائم فرمایا اطراف میں گاؤں والے سب وہی پر آکر پڑھتے تھے سرکار نے گاؤں میں جمعہ کی اجازت نہیں دی یہی تمام جہاں جہاں والی بنا کے بیجے گا یہ حکم رہا لیکن اب چونکہ آبادیاں بہت بڑھ گئی ہیں اور اگر لوگوں کو شہر کا مکلف بنایا جائے اور گاؤں میں جمعہ منع کر دیا جائے تو ہو سکتا ہے وہ ترک جمعہ کی طرف ہی آ جائیں اور ہوئی راہ ایسا تو اس لئے اب فقہ اسلام نے یہ اجازت دے دی ہے کہ چاہی یہ گاؤں کے اندر سہولیات ہو یا نہ ہو اگر مسجد قائم ہے اور امام جمعہ پڑھانے کا احل ہے یعنی تمام مسائلے وغیرہ جانتا ہے تو گاؤں میں بلکل جمعہ ہو جائے گا اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے وہ کیفیت نے یہ ہے کہ گاؤں ہے چھوٹا سا گاؤں میں ہمارے دوہزار لوگ رہتے ہیں ہر چیز بہت دور دور ہے گوش بھی لڑنا ہوتا ہے ایک کلومیٹر دور ٹریول کرنا ہوتا ہے وہ تو جمعہ کی نماز ہوگی ہمارے گاؤں میں یا نہیں ہوگی جمعہ کی نماز ہو جائے گی کوئی مسئلہ نہیں کوئی ایشو نہیں بکھٹا چلے ایک اگلی سوال میں نے پوچھنا تھا اگر روزے میں کوئی ڈراما دیکھے کیا اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے یہ ایک تو بھی ہم نے بھی دیکھا ہے ابھی دو روزے میں کوئی ڈراما دیکھے تو روزہ ٹوٹیا تھا ہے نہیں ڈراما دیکھنا اگر جائز ہے تو جائز ہے اور اگر حرام ہے تو حرام ہے تو دراما کے کنٹینٹ کے اوپر اور جو پیش کیا جا رہا ہے اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے روزے سے تعلق نہیں ہے اگر کوئی فہش مواد ہے یا کوئی ایسی چیز ہے تو وہ حرام ہی رہے گا چاہے روزہ ہو چاہے روزہ نہ ہو لیکن روزے کے بتلان کے ساتھ یا روزے کے انویلڈ ہونے کے ساتھ اس کا براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے یعنی ان چیزوں میں سے نہیں ہے مثلاً کھانا پینا کے جو روزے کے علاوہ allowed ہے روزے میں allowed نہیں ہے ایسا نہیں ہے یعنی مفتلات روزہ میں سے نہیں ہے ہاں مفتلات روزہ میں سے نہیں ہے یا آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ساری چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں جو نامناسب ہیں ناپسند دیتا ہیں حرام کی حد تک بھی ہو سکتی ہیں اور ان کو روزے کی حالت میں نہیں کرنا چاہیے ہم نہیں کہیں گے کہ کوئی حرام کام کیا جائے لیکن حرام ہونے کے باوجود اس کا مفتل ہونا یا روزے کو invalid کرنا یہ بالکل الگ الگ دو چیز ہیں مثال کے طور پر جھوٹ کہ جھوٹ بولنا کوئی recommended تو نہیں ہے نا ظاہرہ بہت بری لیکن روزہ نہیں توڑے گا مفتلات روزہ کیا تھا اگر مفتلات روزہ کے اندر زہرہ کے اس کے اندر فقہ جعفری کے اندر ایک جھوٹ وہ ہے جو روزے کو باطل بھی کرتا ہے اور وہ روزہ باطل کرنے والا ہے خدا کی طرف کسی جھوٹی بات کو منصوب کرنا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی جھوٹی بات کو منصوب کرنا معصومین علیہ وسلم سے کسی جھوٹی بات کو منصوب کرنا یہ وہ جھوٹے تو روزہ توڑ دے گا لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی جھوٹ بول رہا ہے تو کام تو بہت برا کیا ہے جناہ کبیرہ کیا ہے لیکن اس کے باوجود روزہ باطل نہیں ہوگی بالکل سے خبلہ یہ ہمارے نزدیک مکرو ہوگا یعنی روزہ تو نہیں ٹوٹے گا لیکن روزہ کی نورانیت بھی ختم ہو جائے گی جیسے نبی کریم نے شاد فرمایا کہ جو روزہ رکھے اور فس کو فجور اور لڑائی جھگڑا نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کے روزے کی کوئی حاجت نہیں یہ اظہار ناراضگی ہے یہ نہیں فرمایا کہ ٹوڑ جائے گا پانی میں نے شروع کر دے وہ ٹوٹے گا نہیں لیکن یہ کہ مکرو ہو جائے گا منصوب کرنا لیے بات دے اور اس نے بتا دے اگر نہیں کوئی میسیج آیا کسی کے پاس کہ حضرت علی نے یہ فرمایا یا رسول خدا کا یہ ارشاد ہے اب خدا نہ خواستہ وہ حدیث صحیح نہیں ہے یعنی وہ نے فرمایا یا نہیں ہے فورورڈ کر دیا کسی نے اگلے کو یہ جھوٹ کی کارڈگری میں آ گیا اگر وہ خود اپنے اوپر ذمہ داری لے رہا ہے ایک تو اتن ہے فورورڈنگ ایز ریسیف اگر ایسا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے تحقیق کے بغیر کسی انویسٹیگیشن کے آگے فورورڈ کر رہے ہیں آپ کو کسی نے اس بات کا مکلف تو نہیں بنایا لیکن یہ کہ بہرحال اس طریقے سے اگر کہے کہ نہیں کسی اور کی طرف سے آیا تھا اور میں آگے بھیج رہا ہوں تو یہ اس کی نظبت اپنی طرف نہیں دے رہا ہے کہ میں اس کا ذمہ اٹھا تو روزہ باطل نہیں ہوگا لیکن یہ کہ بہرحال اس چیز کو بھی میں پسند نہیں کروں گا اور وہ فرد کے جو اس بات کا ذمہ اٹھاتا ہے وہ کہتا ہے حضرت علی نے فرمایا یا پیغمبر اکرم نے یہ فرمایا یا کسی اور نبی کی طرف کسی بات کی نظبت دیتا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ اس کا روزہ بھی اگر وہ چیز غلط ہے تو ڈیفینیٹلی اور آپ کہہ ریکومنڈیٹ نہیں لیکن روزہ نہیں ایک آخری سوال ایک سنا دیں جناب میرا سوال ہے فکہ جعفری اور فکہ ہنکر سے جس طرح ہم نے سنا ہوئے کہ قضاء عمری کی نیت سے دون افل اگر پڑھ لیے جائیں جمعت الودا کے موقع پر تو آپ کی پچھلی جتنی بھی نمازیں آپ کی زندگی میں قضاء ہوئی ہیں تو ان کیا وہ کمپلیٹ ہو جائیں گی تو ایسا ممکن ہے کیا یہ انہوں نے سوال ان سے پوچھا لیکن یہ بڑا پیش آنے والا مسئلہ ہے سب کا یہ دون آپ بھی بتا جائیں گے پھر آپ بتا جائیں گے یہ بالکل جھوٹی حدیث ہے اور فقہ جعفری نزلیٹلی کو روزہ باطل ہو رہے ہیں ایسے لوگوں کے جو ایسا کر رہے ہیں مسئلہ یہ کہ یہ کہتے ہیں کہ چار رکعت نماز جمعہ کے جمعت الودا میں پڑھ لیں زندگی بھر کی قضاء نمازیں آتا ہوتے ہیں بالکل جھوٹ ہے کوئی حدیث نہیں ہے ایسی اور نہ اس طرح کے کوئی شارٹ کٹ راستے ہیں اس کا مطلب یہ تو ترغیب دے دو پورے سال کی نمازیں قضاء کرو اور جمعت الودا میں چار رکعت پڑھ کے گنگا میں اشنان کر کے باہر نکل آیا جی پاک ہو گیا یہ اس حدیث کی صحت مشکوک ہے نکتے اور شوشے کے فرق کے بغیر جو کہا ہے اسی کی طائف ہے موضوعات میں سے اگر یہ حدیث کوئی اپنی طرف سے کوٹ کر دے تو فقی جا فریہ میں سے اس کا روزہ باطل ہو جائے گا موضوعات میں سے فیبریکیشن ہے پیغمبر اکرم کی طرف ایک جھوٹ منصوب کرنا اور ایسی کوئی حدیث بھی نہیں ہے ایسا کوئی عمل اپارٹ فروم حدیث بھی ایسا کوئی عمل نہیں ہے کہ آپ دو رکت پڑھ لیں تو ساری زندگی کی عدو ہوگی ہے بڑڑ دگار عالم نے انہ السلاتہ کانت علی المؤمنین کتابم موکوتہ سراحت کے ساتھ کا ہے وہ جو اس کا تائم ہے جو اس کا وقت ہے اس کے اوپر آپ نماز پڑھئے اور اگر خدا نہ کرے کوئی قضا ہو جاتی ہے تو قضا وہ قضا کے انداز سے انجام دیجئے یہ تھوڑی کوئی ہوگا کہ مثال کے طور پر یہ کر لیا تو ساری کی ساری نمازیں نکل گئی نمٹ گئی بہت شکریہ بہت نوازش دونوں مجرم کار abruptا بہت شکریہ